خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب اتر اور سوئل صاحب اور دیگر ٹیم اور وہ لوگ ہیں جو اس کائنات کے خالق کا پوچھتے ہیں کہ جس کے لیے یہ زندگی اور وہ زندگی اسے دونتے ہوئے اور اس کے لیے سفر کرتے ہوئے گزر جائیے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہاں تو پھر چلتا ہی وہ ہے آگے سے کا جس کے پاس نور ایلہی ہے تو میں آگے ہوں جب آپ شروع کرنا چاہیں گھر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو آر ڈیئر گروپ میمبرس آف کیورڈ ڈسکشن گروپ ہم آج ایک بار پھر سے موترم زاہد خان صاحب کا برقلوس استقبال کرتے ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کے نشست کے لیے تو ویلکم زاہد خان صاحب آئیں موترم زاہد خان صاحب السلام علیکم خدا کی سلام دیو آپ پر بیسے تو لوگ آپ پہ بھی دسترہ کے فتوے لگاتے رہتے ہیں جیسے کہ میلے اوپر لگاتے رہتے ہیں لیکن چلیے لوگ تو آپ کو بتا نہیں کیا کہتے ہیں لیکن آپ نبوت کے دعویدار ہیں تو یہ سوال آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں موترم کہ پہلے نماز پڑھ جاتی تھی مسجد اقصہ کی طرف پھر یہ حکم آیا تھا کہ خان کعبی کی طرف مو پھیڑ لو تو اس کے بعد تو یہ حکم آیا نہیں کہ دوبارہ سے پھیڑو تو خان کعبی کی طرف ہی نماز پڑھتے ہیں لوگ تو ایک حکم یہ بھی آیا تھا کہ ہاتھ کھول لو اور اس کے بعد یہ حکم کبھی نہیں آیا کہ ہاتھ دوبارہ سے باندھو اس لیگارڈی کا آپ کیا کہتے ہیں بتائیں پہلے سوال میری تو محمد عربی سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تو برحال آپ کو روایات سے بتاتا ہوں کہ راوی کیا کہتے ہیں کسی نے دیکھا کہ ہاتھ بندے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے کسی نے دیکھا کہ ہاتھ کھلے ہوئے تھے کسی نے دیکھا کچھ اور بلکہ جو ازواج ہیں تیرہ انہوں نے بھی مختلف حالوں میں دیکھا کہنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی بندے تھے کبھی کھولے تھے تو یہ عالم کیا تھا جب آدمی بے قراری کے عالم کے اندر نماز پڑھتا ہے جیسے محمد عربی پڑھتے تھے تو پھر ان چیزوں کی جو بنیادی چیزیں ہیں کوئی احمیت نہیں رہتی اصل مضمون ادا ہو جائے تو الفاظ ثابت ہو جاتے ہیں تو بی بی آشا کہتی ہے میں ایک دن رات کو گئی اور میں نے دیکھا کہ آپ نماز ایسے پڑھ رہے تھے جیسے کوئی زمین پہ دیڑ جاتا ہے نا بسود ایک کپڑے کی طرح ایک تو سجدے میں اور ایک سجدے کی عادت میں زمین پہ لیڑ گیا ہوئی اس حالت میں تھے اور میں نے سنا نصیق آکے کہ اے میرے رب میرا میرا میری سوچ میرا خیال اور میرا دل تجھ پہ خود میری میرا میری سوچ میرا خیال اور میرا دل تجھ میں کھویا گیا کوئی پڑھ کے تو دکھائے ایسی نماز پھر ایک اور موقع تھا کہ ایک شخص نماز پڑھا تھا نماز تو وہ ٹھیک پڑھا تھا اٹھک پیٹھک آپ نے بار بار کہا کہ واپس جا پھر نماز پڑھا وہ پھر کرتا پھر بھیجتے واپس کیونکہ ذوہانیت دیکھ رہی تھی محمد اعر بیٹی کہ اٹھک پیٹھک تو وہ صحیح کر رہا ہے لیکن جس طریقے سے وہ نماز پڑھا تھا جل بازی میں اس کو بار بار بھیجتے تھے مہترم صحیح خان صاحب بہت قومن سینس کی بات ہے کہ پہلے جب مجدد اقصہ کی طرف نماز گروپ کر کے پڑھی جاتی تھی اور حکوم یہ آگیا کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز کر کے پڑھو تو سبھی مسلمان تب سے ہی خانہ کعبہ کی طرف وہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے کہ جب حکوم یہ آگیا تھا کہ ہاتھ کھول لو اور یہ حکوم پھر کبھی نہیں آیا کہ ہاتھ باندھ لو تو پھر ہاتھ کھول کر نماز کیوں نہیں پڑھ پڑھ جاتی ہے ہاتھ باندھ کر کیوں بتائیں شکریہ انہی چیزوں میں اُلج کر یہ اسلام ایسے کلچن کلچن ہوا کہ جو اصل مذہبون تھا اسے بلا بیٹھا مرفت الہی کا اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور مثال لیتا ہوں دادا علیہ جو یہ بہت ہی بڑے صوفی ہیں اور ان کا ایک امنا مقام ہے انہوں نے مسجد بنائی تو وہ خانہ کعبہ کی طرف بھی نہیں تھی بلکہ اس کا روکی کسی اور سمت پہ ہو گیا تو یہ لوگائے فتوہ دیا کہ مسجد کرائی جائے آپ نے کہا کہ جس نے کعبہ دیکھنا ہے وہ نماز میرے پیچھے پڑھے آپ امامت کے لیے آگے آئے یہ کشف المچوک کی کتاب میں بقاعدہ یہ واقعہ دکھا ہوا ہے اور آپ نے وہاں کہا رب المشری کہنے والرب المغرب ہیں وہ دو مشرق کو گھراب دو مغرب کو گھراب ہے جب آپ نے یہ کہہ کے نماز شروع کی تو ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ کشف کے اندر کعبہ سامنے کھڑا تھا تو انہی اُلٹنوں کی وجہ سے فرقے بنے ہیں انہی اُلٹنوں کی وجہ سے ان کے نبی لانت کر گئے ان کے اوپر آپ تو ہاتھ کھلے اور بان کے اور ناف کے اوپر اور ناف کے نیچے کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو نبی ان کے لیے شریعت کے احکام چھوڑ کے گیا ہے ان سارے فرقوں کو کٹا کر کے ایک دکھا دے جس نے اس شریعت پر عمل کرتا ہو ایک دکھا دے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ اس شریعت پر اور اس مرفتِ الہی پر عمل کرتا ہو تب ہی تو کہا تھا مامون صاحب نے کہ یہ تو کہو کہ تم مسلمان ہو یہ نہ کہو کہ ایمان تمہارے اندرکت ہے جو ایمان گزر گئے تو اور پر حال آپ نے کہا ابراہیم کی طرح ہے تو یہ معاملات ہیں اگر میں ہاتھ اوپر یا ہاتھ نیچے کے دلائق دینا شروع کروں تو میں اپنا وقت بھی ضائع کر بیٹھوں گا اور وہ وقت پھر کبھی واپس نہیں آئے گا جو میں نے اصل مصبون بتانا ہے کہ جس سے میں ہمیشہ کے لیے خدا کی محبت میں اپنی روحانیت کو پانوں اور اپنی منزل پانوں اب امام بخاری میں محمد صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جاتا تھا کہ اس خانہ کعبہ کو گرا کر اس کو ابراہیم بنیادوں پر بلاوں لیکن میں نے بنیادوں پر بناوں لیکن میں نے یہ خیال ترک کر دیا کیونکہ کہیں فتنہ وزاد نہ ہو جائے اور ان مسلمانوں سے ایمان بہت دور ہے تو کہنے کو تو محمد صاحب نے بڑا کچھ کیا کہا اور وہ خود بھی نہیں کر سکے تو یہ امت کیا کرے گی یہ امت تو وہ امت ہے کہ ایک نبی مر رہا ہے اس کی آخری ساسیں ہیں اور وہیں تلوالی چلالے لگے تھے یہ لوگ تو ایسی امت کا کیا کہا جائے اگر نہ باہر نکلواتے نہ خموش کرواتے تو وہیں رپڑ پڑ گیا تھا ایسی امت کے متعلق تو کہا محمد ایرپین ہے کہ یہ بہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اسمان کے نیچے یہ بہترین مخلوق ہوں گے مہترم زائد خان صاحب بہت ماجرک میں یہی سوچ رہا تھا میں نے کہا مہترم زائد خان صاحب یہ سوچیں گی کہ بھئی کہاں بسا رہے ہوں آپ تو شریعتوں کو منصوب کر چکے نبوت لوگوں کو منصوب کر چکے اور میں آپ سے سے سوالات کر رہا ہوں سوری سر مہترم زائد خان صاحب جیسے یہ دو ہی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے دیئے اور اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آدمی سوچنے ہوئے بھی بوریت محسوس کرتا ہے کہ یار کیا ہے سارے ایک دوزرے کے خلاف باتیں بتائیں گے ایک بتائے گا ہاتھ اوپر باندھو نیچے باندھو ایسے باندھو ایسے باندھو کھولو دس اینڈ ایڈ دس اینڈ ایڈ بلہا سو ترہ کے لوگ سو ترہ کے جھڑڑے سو ترہ کے فرقے اور جب آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ ایک اللہ پر یقین رکھو اور خدا سے سیدھے رابطہ خائم کرو اور تھوڑے دن بھی وہ اس سوچ میں لگنے لگے تو اسے تو سب یہ باتیں پورانی سی لگنے لگتی ہیں آپ کچھ نئے انکشاف یا کوئی ایسی نئی بات بتائیں پلیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ نے نئی چیز دکھائی ہو اور آپ خدا تعالیٰ کی ملاقات آپ کی قبر ہوئی تھی انشاءاللہ ریسنٹلی وہی اس کا تضربہ آپ ضرور بتائیں شکیہ ہاں ذرا ان سے احتیاط کرنا اور کچھ نہیں تو ایسے پنگیں ڈال کے جائیں گے کہ آپ سوچتے سوچتے آپ کی عمر ضائع کر دیں گے اچھا اب آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو مذہبوں کو دیکھ لیں خدا کی ذات کہتی ہے کہ میں تو سیدھے رستے پر بیٹھا نہ ہوں یعنی کیوں کوئی ٹیڑھا شیڑھا رستہ ہونا آدمی کہ آدمی گم چم جائے خدا گیرہ میری متعلق تو کوئی کمپلیکیشن آئی نہیں کہ اب میں بتاتا ہوں تجربہ میری تو ملاقاتیں روز ہی ہوتی رہتی ہیں اور میں کتاب بھی جکتا رہتا ہوں پچھلی ابھی جب خدا تعالی سے ملاقات ہوئی تو خدا نے کہا کہ اے میرے دل انسانیت سے کہہ دے کہ میں تو ہمیشہ کے لئے ان کے ساتھ ہوں ذرا وہ اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کے دیکھیں تو میں اندر آ جاتا ہوں خدا کے لئے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کیونکہ آپ لاکھوں سجدے کر لیں لیکن جس دل آپ نے جس دن آپ نے اس دل کے ساتھ سجدہ کیا ہے جیسے کوئی چیز آپ کی کھوئی گئی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسی دن وہ مل لے گا آپ کو تو خدا کے ذات نے تم مجھ سے کہا کہ تم انسانیت کو بتا دے کہ میں تو سامنے کھڑا وہاں ہوں ملنے کے لئے اے میرے سلام ذرا تو بھی تو اپنے دل کی تفیقیاں کھول تاکہ میں اندر آ جاؤں کتنا بڑا خدا ہے اتنا بڑا خدا ہو کر اتنے اختیار دے دیئے آپ کو کہ محبت کی کوئی تو تسخت دے کے دیکھ ابھی میں آ رہے ہوں واپس تو ایک ہماری ماننے والی ہیں وہ پچھلے ہفتے ایمان لے کے آئیں ون فین ریورٹ پر تو جب ایک ہی ہفتہ ہوا ہے تو وہ رات کے وقت انہوں نے دعا کی کہ یہ جو مسیح ہے کہتا ہے کہ مسیح زمانہ ہوں میں دل ہوں تو یہ تو کہتا ہے کہ خدا تو ہمیشہ کے لئے کھڑا ہے مننے کے لئے تو یہ کہہ کے خدا سے منعجاب کی کہ میں نے اس کی کتاب تھوڑی سی پڑھی ہے کیا یہ واقعی ٹھیک ہے یہ کہہ کے وہ پھرپوٹ کے دھونا شروع کیا انہوں نے کہ تھوڑا سا نیم کا غلبہ ہوا تو خدا سے خدا سے منعجاب ہو گئے نہ حلدی نگی نہ پھٹکری رنگ چوکا ہی ہے تو پیارے جنم جنم کے سجدے کام نہیں دیتے ایک ہی سجدے میں کام ہو جاتا ہے لیکن وہ ایسا دل لائے نا کہ وہ دل کہاں سے لاؤں تیری یاد جو بھلا دے اس کے ساتھ ایک سجدہ کر کے دیکھیں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اچھا مہترم زائد خان صاحب جو مشن آپ لے کے چل رہے ہیں خدا سے ڈائریکٹ ملاقات کا ڈائریکٹ ملاقات اور اس سے ساری باتیں ملو اس طرح کی کہ خدا کا اور انسان ہی کا واحد مسئلہ رہ جاتا ہے تو بیچ کے سارے لوگ تو اس طرح سے آپ قتم کر رہے ہیں اور سر جو دکنداریے چل رہی ہیں شاپ چلا رکھتے ہیں مال چلا رکھتے ہیں اور خود بیٹھ کے گول تکیوں کے بیٹھتے ہیں حرام کرواتے ہیں دوسرے سے چندہ ڈونیشن لیتے ہیں انہیں ہی کم تر بتاتے ہیں اور دنیا بر کے محل چوبارے بنا لیے ہیں دوسروں کے پیسوں سے کم علم لوگوں سے تو ان کی تو دکنداری بند ہو جائے گی سر تو ان لوگوں کا کیا خیال ہے آپ کے ریگارڈن کیونکہ جتنا بھی زیادہ اللہ سے کانٹیکٹ رکھے گا آدمی ٹائریکٹ لی تو ان بیچ والوں کو کیا ہوگا بتائیں شکریہ صدیان گزر گئیں تیرے سجدے سے کیا ہوا کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے تو عرص یہ ہے کہ جب یہ زمین جیسے وہ خود ہی کہتا ہے ایک نئی زمین ہوگی یعنی کہ زمین جو ہوگی اسے مراد وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کی محبت پیلی اور آخری خدا کی ہوگی خدا کی ہوگی تو خدا کی ذات کہہ رہی ہے یہ وہ لوگ ہوں گے بہتر کہنے والے بہتر سننے والے تو ان کا کیا ہوگا ان کی دکانداریوں کا ان کی دکانداریوں کے متعلق بھی خدا نے مجھے پرغام دے دیا ہے ان کی دکانداریاں ماضی کا حصہ بنا کے قبر میں دفن کر دی جائیں گی یہ بیچ کے جو لوگ ہیں نہ تو انہیں پہلے بلایا گیا تھا خدا نے کہ تم میرے دمیان میں بیٹھ جاؤ اور نہ وہ آج ان کو بٹھائے گا بیچ میں بلکہ یہاں تک ہو گیا ان کی اپنی کتابیں پڑھ لیں یہ ہے کہ اگر تم بیچ میں بیٹھے نبیوں کو خدا واننگ دے رہے تو میں تمہارا گریبان بھی پکڑ لوں گا اس نے عیسیٰ کا گریبان پکڑ لیا آخرت کے اندر کیا تم نے یہ کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے بیچ میں تیسرا خدا بنا لو معاف کیجے گا بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں محمد صاحب کا بھی گریبان پکڑ کے اس نے کھیچا تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نبی نہیں آسکتا تو جو پیچ میں بیٹھنے والے ہیں انہوں سب کا گریبان پکڑ کے خدا نے مہم پوما پچھایا جہاں پچھانا چاہیے تھا تو اب تو انہوں نے خدا کی ذات نے ان کے مذب پہ بھی سب سے بیٹھ کری کہ پرانی دنیا اس مذب کی میں میں سب سے بیٹھتا ہوں تو یہ جو بیٹھ والے ہیں لاب پہلے خدا کو پسندے نہ آجے مہترم مزاہد خان صاحب بہت ہی امپورٹن سوال ہے بہت سمپل سوال ہے کہ چلیے ہم کسی بھی دھرم میں رہتے ہیں تو خدا کو سجدہ بھی کرتے ہیں خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے خدا کو یاد کرتے ہیں سر اب سپوز کوئی آپ کا فالوار ہو جائے اور خدا ہی خدا سے واپس تگی رکھنے ہیں تو اسے بھی تو کسی طرح کی عبادت کرنی ہوگی کس طرح سے ورشپ کرنی ہوگی اس کے ریگارڈنگ آپ کیا بتاتے ہیں اور خدا کو کیا بکارنا ہوگا اس ریگارڈنگ پریز بتائیں شکریہ خدا نے مجھے دو نمازوں کی رہنمائی کی اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کبھی کوئی نماز فرض نہیں کی ایک نماز جو ہے وہ اثر کی نماز ہے وہ یہ کہ انسان سوچے اور دل سے سوچے کہ اثر کے بعد مغرب آ جاتی ہے اس کی زندگی کا سورج غروع ہونے والا ہے غور کریں کہ اس نے اپنا وقت نکال دیا یہ زندگی وقت کی قیدمی ہے ایک تو یہ نماز اس میں کیا پڑھنا ہے عطر وہ بھیج دیں گے اور ہم اسے سچا والدین خدا واحد کہتے ہیں بلکہ خدا نے کہا مجھے سچا والدین کہہ کے پکا رہا کر رہا ہوں اور ایک دو بجے کی نماز ہے نماز سے مراد یہ ہے کہ کھچے چلے جانا خدا کی ساتھ کی طرف وہ نماز یہ ہے کہ جن کے جو جن کے دل خدا سے دور ہے وہ بڑے خراتے مارکس ہوتے ہیں لیکن جن کے دل میں اہ اٹھتی ہے وہ دل کی دھڑکن بھی انہیں اٹھا دیتی ہے تو خدا کی ذات نے مجھے کہا کہ یہ دو بجے کی جو نماز ہے یہ محبتِ الہی کا رشتہ ہے اس میں بھی کیا پڑھنے وہ یہ بھیج دیں گے عطر صاحب جو خدا نے مجھ پہ کلام اتھا رہے ہیں کہ ہر روح مجھے بغیر کسی وسیلے سے مل سکتی ہے تو یہ دو ہیں رات کی محبتِ الہی کی دن کی کے وقت ضائع ہو گیا انسان کا اور زیادہ نمازیں جو ہیں یہ اکتا بھی دیتی ہیں زیادہ علم تھکا بھی دیتا ہے تو اور خدا نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ فرض نہیں ہے اب محمد صاحب کو پچاس نمازیں ملی تھی کہ خدا نے کہا پچاس نمازیں یعنی کہ جو ہی تم لڑنے کے لیے تلوان نکالو نماز کا وقت ہو گیا لیکن جب یہ محمد صاحب واپس آ رہے تھے تو موسیٰ سے بار بار ملاقات ہوئی اس نے پچاس سے پنتالیس کروائیں پنتالیس سے چالیس کرواتے کرواتے پانچ پہ بات پہنچی تو موسیٰ کون ہوتا ہے جب خدا نے پچاس نمازیں فرض کی موسیٰ پچاس سے پانچ بھی نہیں آ رہا ہے تو پھر موسیٰ نے کہا کہ اے محمد تیری امت جو ہے وہ یہ پانچ بھی نہیں پڑے گی بلکہ میری امت تو تین بھی نہیں پڑتی ایک پھیرا اور لگا اگر موسیٰ کے کہنے پر ایک پھیرا اور لگا لیتے تو خدا کہتا ہے یہ بھی نہ پڑو جب دل کیا کرے گا جب پڑھ ڈیا کرو تو اگر اتنی فرض ہوتی تو نبی کون ہوتا ہے موسیٰ یہ نمازیں کم کروانے بھلا میں ہوتا ہے تو میں کہتا تو کون ہوتا ہے خدا نے پچاس دیئے تو پچاس ہی پڑی جائیں گی تو فرض تو تھی نہیں وہ ایک طریقے کا تھا جو محمد نے جاری کیا اور تاکہ یہ مشہور رہے اور امن قائم ہو جائے لیکن وہ امن قائم نہیں ہو سکا نہ اس وقت نہ آج موترم زائد خان صاحب تو بے ویری سیریس میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں یہ قرآن شریف کے پیسنگز پر اگر جائے جائے تو قرآن شریف تو یہ کہتا ہے کہ صلاح قائم کرو یا کیا بڑھیں اور اس کا بھی تین بار اس نے ذکر کر دیا اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ کہتا ہے کہ رسول اسلام کا طریقہ دیکھو انہوں نے کس طرح سے پڑا ہے ارے بھائی جب تم ہر ایک نبایت میں کمی نکالتے ہو حدیثوں میں کمی نکال دیتے ہو حدیثوں کو ضعیف بتاتے ہو کوئی کہتا ہے کہ ترابی کا سسٹم کہاں سے آیا کوئی کہتا ہے رسول اسلام صاحب نے پڑھی تھی کوئی کہتا ہے انہوں نے کبھی بھی پڑھی نہیں کچھ رکاتے پڑھتے تھے تو ان سسٹم تو ہم کیوں مانیں اور اگر صرف قرآن شریف پہ چلنا چاہیں نہ کہ کسی روایت پہ نہ کسی اور چیز پہ پھر تو یہ ہے کہ بس ٹائم کی صلاحات پڑھو اور جب پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں ہے قرآن شریف میں تو پھر یہ ہے کہ بھئی کسی بھی طرح سے بیٹھ کے اچھی صاف جگہ پہ پاک جگہ کہ خدا کو یاد کر لو کیا کریں سر بتائیں شکریہ اکبال نے کہا تھا کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کے یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو اس کے جواب میں میں نے میرا اپنا کلام ہے جو کبھی آجائے گا سامنے میں نے کہا تھا زاہد نہ پی شراب مسجد نہ دنیا میں بیٹھ کے جنت بنی ہے تیری تقویے کے نام پہ تو سوال یہ اُسطہ ہے کہ جب یہ نمازیں فرض ہوئیں اس سے پہلے کیا تھا شراب کی جب یہ حرام ہوئی اس سے پہلے کیا تھا یعنی کہ یہ بات میں جا رہا ہے اب آپ قرآن کو پڑھ لیں تو وہاں تو نمازوں کا بھی نہیں پتا لگتا اب یہ بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ محمد صاحب نے کر کے تو دکھا دیا کہ ایسے ایسے کیا کرو اس لئے ہم ہم چیزوں کو ایسے ایسے کرتے ہیں تو پھر محمد صاحب نے اور بہت کچھ کہا اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب شادی کرتے ہیں کسی جوان دلکی کے ساتھ چھے یا دو سال کی تو محمد صاحب کی سنت کو بورا کرتے ہیں تو محمد صاحب نے تو کہا کہ مجھے اس دنیا میں فقیری پسند ہے اور جہاد پسند ہے تو اب وہ کام بھی کیا کرو نا فقیری کچھ اپنے پاس نہ رکھا کرو تاکہ دنیا کو فائدہ ہو اور خوب جہاد کیا کرو کیونکہ محمد صاحب کہتے ہیں اگر میرے مجھے جہاد اتنا پسند ہے کہ اگر میں بار بار شہید ہوتا اب بار بار زندگی پاتا تو میں شہاد کرتا میں جہاد کرتا تو لڑو مروں آپ اس کے اندر تاکہ لڑ دڑ کے تمہارا اپنا کام ہو اور دنیا کو سکون مل جائے تمہارے سے تو محمد صاحب نے تو بہت کچھ کہا ہوا ہے تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے اگر کہنے پہ آتے تو یہ کوئی کام بھی نہیں کرتے محمد صاحب کا پس یہ زبان درازی کرتے ہیں صبح سے شام تک تقرار بیس کروالو ان کے دماغوں میں بھوسا بھر گیا ہے اور ان کے دل کی دنیا جو ہے وہ کالی ہو گئی ہے پس اب یہی ہے جو کام رہ گیا ہے کہ ان کے مذہبوں کو اینڈ کر آگے خدا اب ان کو اس طرف لے کے آئے گا نئی نسل کو جو اس کے محبت کرنے والے ہوں گے مہترم زاہید خان صاحب ہر ایک بات کو ہر آسمانی کتاب کو جیسے کہ بائبل ہوئی یا اور دین بکس ہیں جو بھی ان کے نام ہوں گے تو ان کو تو مسلمانوں سے بات کرو ایک سیکنڈ میں کہہ دیتے ہیں جی وہ تو تحریف شدہ ہیں پھر ان سے پوچھو کہ بھئی خوران شریف میں تحریف کیوں نہیں ممکن ہے کیوں نہیں ہو سکتی تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو تحریف ممکن ہے ہی نہیں اور پھر آپ کو بتائیے سر تلوار اور توپے سب چیز موجود ہیں ایسا کیوں ہے آپ کے اکورڈنگ کہ کسی بھی کتاب کا نام لوگ کسی بھی کتاب سے حوالہ دو پیشری تو اسے تو فوراں کہہ دیں گے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے اس میں چینجنگ ہوئی ہے اور قرآن شریف کو یہ مانتے ہیں کہ اس میں چینجنگ پوسیبل ہی نہیں اس کی کیا وجہ ہے سر کیا تلوارے توپے اس کی وجہ ہے بھی کوئی عمد کرنی سکتا یا کیا ہے کیوں اتنا انہیں وہ ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی بتائیں شکریہ وہ کیوں تین کتابوں والے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں وہ محمد صاحب کو اور قرآن کو کیا سمجھتے ہیں وہ قرآن کو شیطانی کلام سمجھتے ہیں اور محمد صاحب کو سیدھا کہہ رہتے ہیں سب سے بڑا شیطان تھا اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری تعلیمات کو چھرا کر قرآن بنا دیا اور سارا قرآن جو ہے بلکل وہی بات کہتے ہیں جیسے وہ بھاو اللہ جو ہے نا بھائی مومنٹ وہ کہتے ہیں کہ اس غلام احمد قادیان جماعت جو بانی اہم کی ہے اس نے ساری تعلیمات ہماری چھرا رہی اب یہ اس کا حل کیا ہے کیونکہ یہ منسوق سمجھتے ہیں اور وہ تو منسوق کی بات ہی نہیں کرتے وہ تو سیدھا ہی کہتے ہیں کہ یہ پورا شیطانی کلام ہے محمد صاحب پکا شیطان اس کا حل یہ ہوا کہ جو مغربی قوم ہیں انہوں نے یہ سوچا انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کی عدلہ زینیوں میں پڑے کیتھلک یا مذہبوں کی تو ہم تو ٹوپے ہیں سلم تجھ کو بھی لے ٹوپیں گے ہمارا بیڑا گربی کر دیں گے تو انہوں نے نیا طریقہ نکالا انہوں نے کہا مذہب کا کوئی تعلق یا اختیار نہیں ہے گورنمنٹ کے کاموں میں یہی بات محمد صاحب جنانے کی اپنا کانسٹیوشن میں کہ ریلیٹن ہیس نوزنگ دو دی افیر آف کورنمنٹ یعنی کہ الیدہ کی ہے اس کو اس کا اختیار بھی کم کرو اس کو بالکل الیدہ کرو اگر ترقی کرنی ہے تو اب مغرب قومیں ذاتی طور پر جو مجلد چاہے کہیں یا کوئی ذاتی طور پر عیسیٰ کو برا بھلا کہے وہ کہتے ہیں تمہارے ذاتی معاملاتیں اس میں نہ ہم کسی کو صدا دے سکتے ہیں نہ فاسی دے سکتے ہیں تو انہوں نے تو نجات پالی اب یہ عربی جو قومیں چاہل قسم کی قومیں ان کا کیا ہوگا اے جو پاکستانے ان مسلمان ان کا کیا ہوگا ان کا یہ ہے ان کا یہ ہے کہ ان انتہا پسندوں کو اس ٹیمس کو جمہوریہ سے الادہ کیا جائے یہی میں نے کوشش کی تھی نائنٹی نائنٹی سیس کے اندر جب مجھے جرمن پاسپورٹ منا تھا کپ مومنٹ سٹوریل مومنٹ کہ اس کو الادہ کر دیا جائے یہ انتہا پسند مذہبوں کو وہ اس کانون کے تحت قانون کے تحت جو قائد عظم نے کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ ہندو ہندو رہیں گے نہ مسلمان مسلمان نہ سنگ سنگ یہ سب گورنمنٹ کے وفادار ہوں گے ان کو ایکو رائٹ میں نہیں گے اور پاکستان ایسے زندگی گزارے گا جیسا امریکہ کا ہمسائے جو ہے نیبر وہ کینیڈا ہے یہ سوچتی ہیں ان کے بانی کی انہوں نے اپنے بانی کو بھی ٹھوڑا مارا اور آج تک وہ کانسیٹویشن جو ہے وہ لگو نہیں ہو سکا حتیٰ کہ محمد علی جنہ کی کپکیٹنٹ میں سارے ہی خیر مسلم تھے جیسے تر ہندو تھے سنگ تھے انہوں نے اینڈی ایک وزیر خالجوں کو ویدیا ہوا تھا تو آپ اندازہ لگانے کے وہ کس طرف پہ حکومت چلانا چاہتے تھے پورے جمہوری تھے مذہب سے کوئی طالب بھی نہیں تھا بہت بہت شکریہ بہت جزاک اللہ محطرم زاند خان صاحب آپ نے سبھی سوالوں کے جواب دیئے اور اس کی لئے بہت بہت تینکس آپ سے اب میں اثر بائیسی ریکویشٹ کرتا ہوں اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ پیلیس کر رہے انشاءاللہ تاکہ ہم کون قروب کریں بہت شکریہ بہت جزاکت جزاکت بہت شکریہ جی محطرم حمیف حیصل صاحب ہمارے ایک میمبر ہے ان کی طرف سے ایک سوال آیا ہے تو میں وہ جناب محطرم قبلہ زہاد علیہ السلام رہے گوش بزار کرتا ہوں جی محطرم فرماتے ہیں حضور محطرم زاہد خان صاحب کیا عالم ارواہ میں ہماری شناخت نام اور پہچان نئی ہوگی یا پرانے نام اور پہچان سے جانے جائیں گے بہت شکریہ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہبر ہی نہیں کوئی مائل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں دھونڈنے وانوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تو نئی دنیا دے کے پرانی شخصیات اور پرانے ناموں اور پرانے مذہبور ترڈیشن اور کلچر سے وہ آپ کو نہیں بلائے گا کیونکہ وہ نئی دنیا دے رہے آپ کو تو نئی دنیا کے اندر آپ کے نام بھی نئے ہوں گے جب آپ کو ایک آگ سے گزار کے فنا کر دیا آپ آپ کا حصہ بن گئے تو وہ ایک شناخت بھی نہیں ہوگی نام بھی نئے ہوگا بلکہ نام کیا ضرورت ہے وہاں تو انسان کا اصل نام نور سے پچانا جائے گا کہ یہ کتنا نصدیق ہے خدا کے یا کتنا دور ہے دور والے اندھیرے ہوں گے وہ نصدیق والے اپنی پچان بقا میں کریں گے کہ خدا نے ان کو نیا بنا کے کیا بنایا تو روح کی دنیا کا جو ابتدا ہے وہ بہت عجیب ہے وہاں یہ دنیا کا جو سکہ ہے یہ بلکل ہی پرانا اس کی کوئی قدر قیمت نہیں رہتی اب دیکھیں میرا نام ظاہد تھا اس نے مجھے نیا نام دے ریا کہ میں اور مختلف مخلوقات اور جہان ان انسان تجھے محبت کے نام سے یاد کریں گے مجھے نیا نام محبت دیا پھر کہا کہ یہ وہ محبت ہوگی کہ جس کو انسانیت سجدہ کرے گی تو اس کے بعد ظاہد تھا نام تو وہ کاٹ کے خدا نے کہا بلکہ نور سے میرے سر پہ دیکھا زائے دیکھو نا زائد تو میرے نام تھا پھر اور رفتہ رفتہ محبت جب پروان چھری تو کہا تو مسیح زمین نہیں ہے یہ نبی تو زمین کے مسیح تو آتے رہی تو مسیح زمانہ ہے تیری مثال ہر زمانوں پہ دی جائی اور جنتوں میں بھی تو مسیح ہوگا پھر وہاں سے آگے جب محبت نے اپنے سنگم پہ ملی تو وہ کہنے لگا میں نے تجھے اپنا دل بنا دیا تو میرے دل کی ترجمانی جہانوں میں کرے گا تو یہ وہ خدا کی ذات ہے نہ پرانے نام پر نہ پرانی شناخت نہ پرانی چیزیں دوراتی ہے وہ تو خود ہی کہتا ہے کہ جو پرانی چیزیں ہیں وہ ماضی کا حصہ بن جائیں گی تو امید ہے خدا آپ کے دل کی کھڑی کو کھول دے اور اس کی ذات کو آپ اور پچھان لیں بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب اور عطت صاحب اور صورت صاحب اور وہ لوگ جو خدا کو جاننا چاہتے ہیں دیگر ٹھین تینک کی سو مچ اور گو پلیس آپ پلیس امید